اسلام علیکم میں ہوں راناو مرتور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹو کیو نیوز ٹی وی یوٹیب چینل کرنٹ مارکٹ سیٹویشن اور پریزز کی اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پوری ہفتے کے اندر جو ہفتہ گزر چکا ہے اس ہفتے میں بیری اٹون کرچی کی مارکٹ میں کن پروپٹیز کے کیا ریٹس مارکٹ کا کیا رجحان رہا میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اس ویڈیو کے اندر میں پورے بیری اٹون کی جو مارکٹ ہے جن پروپٹیز میں ٹریڈ ہوتا ہے نورملی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے ان کا میں آپ کو برپور جو ہے وہ ریٹس اور ان کی تفصیل پوری بتا سکوں اگر کوئی ایسی پروپٹی کے جو آپ انٹرسٹیڈ ہوں جس میں اور اس کا میں ذکر نہ کر سکا ہوں تو آپ مجھے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو اس کا جواب دے سکوں میں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پورشن ون میں پورشن ون میں سب سے پہلے ڈسکس ہوتا ہے بیلڈ پروپٹی بیلڈ پروپٹی ٹو بیٹ اپارٹمنٹس ٹو بیٹ اپارٹمنٹس جو ہیں اسٹا ہے موجودہ مارکٹ کے اندر ٹاور ون اور ٹاور تیرہ سے لے کر بیس تک کے جو آپارٹمنٹس ہیں موجودہ جینا فیس جو آپارٹمنٹس ہیں یہاں کا جنرل آپارٹمنٹ کا جو watیں موجودہ مارکٹ کے اندر 162 سے 65 لاکھ روپے کا جنرل آپارٹمنٹ اور چھٹا جو ٹاور ہے وہ اسٹا ہے موجودہ مارکٹ کے اندر ان کا در ریٹ ہے تقریبن 59 لیڈٹ سے 62 لاکھ کے درمائین کا گراؤنڈ فلور اور چھٹے فلور کا اور جو پروپر جینا فیس ہیں ابھی جو موجودہ جینا فیس ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً اسٹا ہے موجودہ مارکٹ کے اندر بہتر سے پچھتر لاکھ روپے کا ہے ویپ کی اپارٹمنٹس کا اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاور نو کا دس دو تین اور پانچ کا ان کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً کوئی ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر تری سٹھ لاکھ کے درمین کے ریٹ ہے ان کے ٹو بیٹ اپارٹمنٹ جنرل اپارٹمنٹس کے پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاور گیارہ کا بارہ کا ٹاور 21,22,23,24 یہاں کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً اسٹا موجودہ مارکٹ کے اندر کوئی اٹھاون لاکھ روپے سے لے کر بہتر لاکھ کے درمین میں یہ ٹریڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹری بیٹ کا ٹری بیٹ کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پینتالیس لاکھ کے درمین کا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹور بیٹ کا فور بیٹ کا ایک کروڑ پیسٹ لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پیچاسی لاکھ کے درمیان کے ریٹ ہے اس پر فلو اور اس کے بعد نمبر آتا ہے بیری ہائٹس کا بیری ہائٹس اس times جو موجودہ مارکٹ ہے انہر اپاٹمنٹ جو ہیں بیری هائٹس کے ان کا ریٹ ہے تقریباً پچھپن لاکھ روپے سے لے کر بسٹ لاکھ کے درمیان میں اور جو اوٹر اپاٹمنٹس ہیں ان کا ریٹ ہے اس ہے موجودہ مارکٹ کے اندر 65 لاکھ روپے سے لے کر 75 لاکھ کے درمیان میں ایس پر فلور اور ایس پر ٹاور جیسا ٹاور ہے یا فلور ہے ویسے اس کے پیسے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے قائد ویلا کا جو موجودہ مارکٹ ہے وہ 1.85 لاکھ روپے سے لے کر 1.95 لاکھ کے درمیان کی ہے پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اقبال ویلا کا 1.500 گز یہاں کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکٹ میں وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ 440 لاکھ روپے سے 1.45 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے اقبال ویلا کا پھر ہے پی ٹین اے کے ویلا Boo تقریباً کو 1. choosing موجودہ مارکٹ ہے وہ تقریباً 1.40 لاکھ روپے سے لے کر 1.50 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے جरنل ویلا کا پھر ہے پی 11 اے کے ویلا師 پی 11 اے کے جو ویلا imposing ان کا ریٹ ہے تقریباً کو 1.35 لاکھ سے 1.45 لاکھ کے درمیان میں جنرل ویلاس کا 11A کے ہی 152 گز کے ویلاس ان کا ریٹ تقریباً موجودہ مارکٹ کے اندر 1.5 لاکھ روپے سے لے کر 1.15 لاکھ کے درمیان نمبر آتا ہے 11B کے 152 گز کے ویلاس کا ان کا جو موجودہ مارکٹ کے اندر ریٹ ہے وہ تقریباً 95 لاکھ روپے سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان کا وید کی ویلاس اور جو ویداؤٹ کی ویلاس ہیں ان کا ریٹ ہے 85 لاکھ روپے سے لے کر پچا نوے لاکھے درمیان میں ایک سو بازنگ کس کے جو 1.15 لاکھ درمائن میں اس بار لوکیشن پھر اس کے بان نوم ведь 35 loses گی ان کا یہ ریٹ اسٹم ہے 1.5 لاکھ روپے سے لے کر 1.20 لاکھ درمائن میں Omaha جو وداوج کی ہیں ان کا ریٹ ہے 90 لاکھ روپے سے لے کر 1.5 لاکھ کا درمائن میں اس بار لوکیشن کے بار سکتا ہے ا علاوہ ہو اس کے بار ہدھنا پھر لوکیشن درمیان کا ہے اس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے اس کے پیسے پھر نمبر آتا ہے پیراڈائز ویلاس کا پیراڈائز کے جو ویلاس ہیں پانسو گس کے ان کا ریٹ جو موجودہ مارکٹ میں دھائی کروڑ پیسے لے کر تین کروڑ کے درمیان میں اس پر لوکیشن یہ دو تھی بیلڈ پروپٹی اب ہم ڈسکس کریں گے پورشن ٹو کے بارے میں پورشن ٹو میں سٹارٹ ہوتا ہے پر اس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے اس کے پیسے ہیں پی سکس کا جو ڈھائی کروڑ پی سکس کا موجودہ مارکٹ کے انڈر پچپن لاکھ روپے سے لے کر اور اسی لاکھ کے درمائن کا ہے ایس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ٹاپ ہائٹڈ جو لوکیشن ہے وہاں کا ریٹ تقریباً کو نوے سے پچانوے لاکھ روپے کا ہے جو ٹاپ ہائٹڈ لوکیشن اس کا اس کے بعد نمبر آتا ہے پی سیون کا پی سیون کا جو ہزار گز ہے اس کا موجودہ مارکیٹ کے اندر ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ کے درمائن کا ہزار گز پھر نمبر آتا ہے پی ایٹ کا پی ایٹ کا جو ڈھائی سو گز ہے وہ ملتا ہے آپ کو تقریباً کوئی ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر پی چاسی لاکھ کے درمائن میں ایس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے اس کے پیسے ہیں پھر نمبر آتا ہے پی نائن بیریہ ہیلز پی فائیو یہ تینوں جو پریسنٹ سے ایک ہی جگہ کے نام ہیں یہ تینوں یہاں کا جو موجودہ مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ ایک کروڑ سے لے کر ڈیرڑ کروڑ کے درمائن کا ہے ایس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے اس کے پیسے پانسو گز کے پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے 11B اور 10B 10B, 11B کے ایک سو پچیس گز کے پلوٹس کا یہاں کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ کے اندر کوئی بائیس لاکھ روپے سے لے کر چھبیس لاکھ کے درمائن میں ایس پر لوکیشن پھر ہے الی بلوک الی بلوک کا جو موجودہ مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ 33 لاکھ روپے سے لے کر 45 لاکھ کے درمائن کا ہے پھر ہے پی 12 کا 200 گز پی 12 کا جو 200 گز ہے وہ 40 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ کے درمائن کا ہے پھر ہے پی 14 125 گز یہاں کا جو ریٹ ہے وہ 32 لاکھ روپے سے لے کر 35 لاکھ کے درمائن کا ریٹ ہے ایس پر لوکیشن پھر ہے پی 15 کا 125 گز پی 15 کا جو 125 گز ہے وہ ملتا ہے آپ کو تیس لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ کے درمیان میں جنرل پلوٹ پھر نمبر آتا ہے پندرہ اے کا پندرہ اے کا ایک سو پچیس گرز آپ کو ملتا ہے بیس لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ کے درمیان میں پندرہ ایک سو پچیس گرز پندرہ بی کا ایک سو پچیس گرز آپ کو ملتا ہے تقریباً کوئی اٹھارہ لاکھ روپے سے لے کر بیس لاکھ کے درمیان میں جہاں پر ڈیویلپنٹ ہو رہی وہاں اور جہاں بھی ڈیویلپنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی وہاں کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے اٹھارہ لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے جہاں ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی وہاں پر اس کے بعد نمبر آتا ہے پی سولان کا پی سولان کا دھائی سو گز ملتا ہے آپ کو پچاس لاکھ روپے سے لے کر ستر لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر ہے پی سترہ کا پانسو گز پی سترہ کا پانسو گز آپ کو ملتا ہے پی چانوے لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پانچ لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر ہے پی سترہ کا ہزار گز وہ ملتا ہے آپ کو تقریباً کوئی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ اسی لاکھ کے درمیان میں اور پی اٹھارہ کا ہزار گز آپ کو ملتا ہے 1.70 لاکھ روپے سے لے کر 1.90 لاکھ کے درمیان میں جنرل پلوٹس جو ہو یہ تو تھی پورشن 2 کی سورتیال اب ہم ڈسکس کریں گے پورشن 3 میں پورشن 3 کا سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریشنٹ 21 اور 22 سے پریشنٹ 21 اور 22 کا اسٹر موجودہ جو ریٹ ہے وہ 22 لاکھ روپے سے لے کر 26 لاکھ کے درمیان کا ہے اس پر لوکیشن پھر آتا ہے نمبر پی 23 کا 125 گست پی 23 پی 23 کا جو موجودہ ریٹ ہے 14 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے پھر ہے پی 24 پی 24 کا جو ریٹ ہے پی 25 کا جو ریٹ ہے پی 25 کا جو موجودہ مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے ساڑھے 15 لاکھ روپے سے لے کر 17 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے پی 25 گست پھر ہے 25A 25A کا جو سیو ویریہ ہے یہاں پر آپ کو ملتی ہے فائل تقریبا کوئی 12 سے 13 لاکھ روپے کی پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے چھبیس ایکہ چھبیس ایکہ جو on ground تیار جو plots ہیں وہ ملتا ہے آپ کو 18 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان میں اور جو under development areas ہیں وہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً 14 لاکھ روپے سے لے کر 16 لاکھ کے درمیان میں پھر ہے پی ستائیس پی ستائیس کے 125 گس یہاں آپ کو ملتا ہے کوئی 17 لاکھ روپے سے لے کر 25 لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن اس کے بعد ہے پی ستائیس پی ستائیس کے درمیان میں پانسو گس پھر ہے پی ستائیس کا 125 گس یہاں آپ کو ملتا ہے 18 لاکھ روپے سے لے کر 22 لاکھ کے درمیان میں تیار plots اور جو under development areas ہیں وہاں آپ کو ملتا ہے 16 لاکھ روپے سے لے کر 18 لاکھ کے درمیان میں پی ستائیس میں پھی 98 press پی 29 никаких gains 50 لاکھ روپے سے لے کر 70 لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے اس کے پیسے ہیں پھر ہے پی 30 کا 200 گز پی 30 کا 200 گز ملتا ہے آپ کو 30 لاکھ روپے سے لے کر 45 لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن جیسے اس کی لوکیشن ویسے اس کے پیسے ہیں پھر ہے پی 31 کا 125 گز پی 31 کا جو 125 گز ہے وہ ملتا ہے آپ کو تقریباً کوئی 16 لاکھ روپے سے لے کر 18 لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن جیسے لوکیشن ویسے اس کے پیسے پھر ہے پی 32 کا 200 گز پی 32 کا جو 200 گز وہ آپ کو ملتا ہے تقریب niçinہ موجودہ مارکٹ میں 21 لاکھ روپے سے لے کر 25 لاکھ کے درمیان میں پھر ہے پی 33 کا 500 گز یہ ملتا ہے آپ کو 33 لاکھ روپے سے لے کر 45 لاکھ کے درمیان میں پی 34 کا 200 گز پی 34 کا جو 200 گز ہے وہ ملتا ہے آپ کو تقریباً 26 لاکھ روپے سے لے کر 36 لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن جیسے اس کی لوکیشن ویسے اس کے پیسے ہیں یہ تو صورتیال تھی portion 3 کی اب ہم ڈسکس کریں گے پورشن 4 کے بارے میں پورشن 4 میں سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے گولف سٹی گولف سٹی کا 500 کس کا جو موجودہ مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ 55 لاکھ روپے سے لے کر 90 لاکھ کے درمین کا ریٹ ہے جیسی لوکیشن ہے ویسے اس کے پیسے ہیں پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے پیرڈائز کے پی 47 کا اور 49 کا یہاں کا جو موجودہ مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی 50 لاکھ روپے سے لے کر 45 لاکھ کے درمین کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن اور پیڈ اماغ اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 48 کا پی 48 کا جو موجودہ ریٹ ہے تقریباً کوئی 45 لاکھ روپے سے لے کر 55 لاکھ کے درمین کا ہے اس پر لوکیشن اور پیڈ اماغ نمبر آتا ہے نیو پریسنٹس میں 125 گز کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ کے اندر وہ 47 لاکھ روپے سے لے کر پونے 10 لاکھ درمین کا ہے 9 لاکھ 25 warrants روپے سے لے کر 9,75,000 کے درمیان کا 125 گز کا ریٹ اس کے 200 اور 500 گز بھی منورمال مارکٹ میں کوڈ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ان کے ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو میں حتمی کوئی نہیں بتا پاؤں گا کہ ان کے ریٹ کیا ہیں یہ تو صورتحال تھی مارکٹ کے ریٹس کی اور اوورال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کے اندر پلوٹس ویلاز, اپارٹمنٹس سب کا میں نے آپ سے ڈسکس کیا پورشن کی ڈیٹیل جو ہے اگر آپ کو چاہیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو سنچالا ڈسکریپشن میں اس کی ڈیٹیل بھی دے دیا کروں گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے اب ہم بات کریں گے مارکٹ ٹرینڈ کے بارے میں اس ٹرم جو موجودہ ٹرینڈ ہے مارکٹ کا وہ لوکیشن کے حساب سے اس ٹرم جو بائر ہے مارکٹ کے اندر وہ لوکیشن کے حساب سے ہر پریشنٹ کے اندر تقریباً کام ہے لیکن وہ لوکیشن کے حساب سے اس ٹرم جو کسٹمر ہے وہ on ground جا کر دیکھتا ہے اپنی پسند کا plot لیتا ہے نارمل طریقے سے جب پہلے جو ہوا کرتا تھا map پر دکھا کے دے دیا جاتا تھا یا پھر client map پر دیکھ کے لے لیتا تھا وہ صورتیال تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے اب client وہاں ویزٹ کرتا ہے ایک ویزٹ کرنے کے بعد جو نا وہ سارے صورتیال بندی ہے تقریباً پریشنٹس میں کام ہے plots میں خاص طور پر جیتے بھی پریشنٹس ہیں 125 ہے 500 ہے لیکن وہ اپنی location کے حساب سے کام ہے پچھلے دنوں میں ہم جو دیکھ رہے تھے market کے اندر build property کے حوالے سے build property کے اندر ایک خاص تیزی دیکھے جاری تھی اب وہ تیزی درہا کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس ٹائم پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ویلاس کے خاص طور پر جس طرح پی 10A کے ویلاس تھے بہت زیادہ hot تھے پچھلے اس کے اندر یہاں پر جو correction آئی ہے میرے حساب میں وہ تقریباً کوئی 10 لاکھ روپے correction آئی ہے پچھلی market کے حساب سے اس ٹائم جو requirement تو ہے market کے اندر موجود ہے لیکن جب ان کو code کیا جاتا ہے requirement کے reply دیا جاتا ہے تو وہاں سے back reply نہیں آتا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ اب کوئی بھی بلا code کروا رہے ہیں فورنس کا reply آتا تھا اب ایسا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جو buyer ہے موجودہ وہ سمجھ لیں کہ chance deal کا buyer ہے اس ٹائم overall build property کے اندر بھی plots کے اندر بھی جو buyer ہے اس ٹائم وہ chance deal کا buyer ہے اس ٹائم صرف جو trade ہو رہا ہے جو بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے trading وہ barrier heights اور two bad apartments ہیں کہ جہاں پر جن کا buyer ابھی بھی market کے اندر موجود ہے لیکن ان میں بھی وہ پرانے والی تیزی نہیں ہے کہ جیسے پرانے ہم پچھلے جو ہے وہ تقریباً دو میری سے ہم دیکھ رہے ہیں جو market ہے وہ تقریباً اپنے routine پر چل دی ہے ایک تھی خاص کو تیزی market کے اندر نہیں ہے یا ایک تھی خاص کو slow market نہیں ہے اسٹر میں نے آپ کو بتایا کہ جو market کا trend ہے وہ location کے ساپ سے جیسی location ہے بیسے اس کا باہر ہے اچھی location کا plot جلدی بگ جاتا ہے اور ہلکی location کا جو plot ہے اس کے لئے جو انا وہ client دیکھنا پڑتا ہے یا client کو motivate اس کے لئے کرنا پڑتا ہے یہ تو تھی صورتحال جو میں نے آپ کو بتایا market trades کے حوالے سے market situation کے حوالے سے market trend کے حوالے سے اگر آپ کی کیوری ہے اس کے علاوہ بھی تو آپ مجھے ویڈیو کے comment section میں آپ مجھے comment کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ کو انشاءاللہ اس کو جل سے جل جواب دوں next ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ barrier town کراچی کی market کے اندر جو private builders ہیں ali block کے اندر خاص طور پر جو private builders ہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے اس پر ہم نے discuss کرنا ہے کہ ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیا options ہیں ہم اس کے بارے میں بسکس کریں گے انشاءاللہ جب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں فی امان اللہ اللہ حافظ